The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو سلام آج اوریا مقبول جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اوریا صاحب مشہور و معروف کالم نویس ہیں دانشور ہیں اور سابق سیول سیرونٹ ہے یہ انیس سو چھپن میں نائنٹین فیفٹی سکس میں لائلپور میں پیدا ہوئے جس کا آج کل نام پیصل آباد ہے تو ویلکم ٹو دی شو سر شکریہ جی بہت بہت شکریہ بہت بہت السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام میں آپ کا انٹریو دیکھا کہ بارہ سال کی عمر میں آپ کے والے صاحب فوت ہو گئے تو کیا بچپن آپ کا سخت گزرا کہ والے صاحب نے آپ نے کہا کہ انہیریٹنس میں ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑا تھا نہیں میرے خانے چاہتا ایسا نہیں ہے والے صاحب تو تس پر نائنٹین نائنٹین میں فوت ہوئے ہیں اور بارہ سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے تھے میں ہارلی بارہ سال کون میں تھا جب 1968 میں بارہ سال میں میرے والے صاحب ریٹائر ہو گئے تھے اور چونکہ ان کی دوسری شادی تھی تو ہم لوگ آٹھ بین بھائی تھے دیکھیں کہ میں آئے تھے تو آپ کتنی قسم پرسی کا عالم ہوگا تو ہم نے بہت سارٹشک آپ نے اوریا صاحب یہ بھی کہا کہ آپ ایک وقت میں ایتھیسٹ بھی رہے اور پھر کمیونسٹ بھی رہے وہ فیشن تھا وہ فیشن تھا فیشن تھا اور میں میں دیکھیں میں نے کچھ سارے پارہ تیزہ سال کی عمر میں مانٹرک کر لیا تھا کیونکہ وہ تھا ہوا یہ تھا کہ میں پہلی کلاس میں جب داخل ہوا مہینے لگا کے چوتھی کلاس کی میٹک کا داخلہ جانے لگا تو میرے داخلہ نہیں جاتا تو تیرہ سال پوڑے ہونے چاہیے تھے تو اچانک ایوب خان کا پوڑی آز ہوگا سکسی ایٹ میں مومنٹ چل پڑے سکول بند ہو گئے تو میری عمر پوری ہو گئے تو اس قدران میں چھ سارے سکول بند رہے ان بند رہے سکولوں میں میں نے دو تین کتابیں ایسی تھیں جو مجھے مل گئیں جو میں نے پڑھی ان سے ایک میرا ایسیزم کی درواز جن میں ایک کتاب جو میں بتایا تھا جو کہ زائر بات اکثر میں بتاتا لیکن کہ آج بتایا تھا ایک تھی ان کی تھی انسان بڑا کیسے بنا جو ساری کی ساری اس کے بتایا گیا ہوا ہے اپنا جو دوروینیان چوریس کی دیشتے اس طرح مجھے پر داس کپٹل کے ہمارے افتار اس نے وہاں پر اکبریل ایمیں وہ داس کپٹل دیتے سبکن سبکن پڑھایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ وہ بھی تھے وہ بھی اپنا تلخیص کر کے بھی دیا دیا کرتے تھے پھر داس کپٹل پھر کیمنیس مینیفیسٹو اچھا ہوتا جاتا ہے کہ کیمنیس مینیفیسٹو بنائے طور پر ایتھیزم کی طرف نہیں لے کے جاتا تھا لیکن ایک رواز بن گیا ہوا تھا کہ جب تک آپ مذہب کو نہیں چھوڑتے آپ کیمنیس ایڈیالوجی فالا نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں مذہبی کفیون ہے تو ایک مذہب کے ساتھ ڈسوسیشن پیدا ہوتی تھی کہ مذہب کے راستی کی بہت بڑی رکاوٹ ہے تو ہم اس رکاوٹ کے وجہ سے ہم مذہب کو وہ کرتے تھے لیکن اس کے بعد جو آرگومنٹ بھی ہم دینا شروع ہو گئے اللہ کے وجود پہ ہے کی نہیں ہے تو میرا وہ دور جو تھا تقریباً دو چھوہ دو سال کا جو ہے وہ ایتھیزم کا ہے اور بڑا علمی بنیاد پہ غیر علمی بنیاد پہ نہیں اگر اس وقت پاکستان ایک پروپر اسلامک سٹیٹ ہوتا تو آپ کے تو پھر بہت سخت سزا ملتی سزائے موت مل سکتی تھی اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جو نظریاتی ریاست ہوتی ہے بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے اگر آپ کامنیسٹ سٹیٹ میں پہلا ہوتے اور آپ ہوتے یکرین کے اندر اور آپ انٹی کامنیسٹ ہوتے تو یکرین کے اس شہر کے اندر سے نکال کے آپ کو پچاس زار بندوں کہتے کہ اس کو قدل کر دو کیونکہ یہ ایڈالیجیو تو فالہ نہیں کرتا اب وہاں ہوتے آپ وہاں پر چرچ آفتے راک سے تلق رہتے آپ چرچ کھولتے آپ کو اڑھا کے کیونکہ کامنیسٹ ہے اسلام کے بارے جو مرتض کا نظریہ ہے یہ بڑا جیو غریب قسم کا ہے اس نے دو تین فقی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اور سب سے اڑی باتیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ دو آپشنز دو نمبر ایک تو یہ ہے کہ اسلام کو گھول کر رہے نمبر دو یہ ہے کہ علاقہ چھوڑ دے جو علاقہ جو ہے ملک چھوڑ دے کہ he does not qualify to be the citizen of that state for example اگر آپ ڈموکریسی کو کچھ ملکوں میں نہیں مانتے he does not qualify to be even travel to that state یعنی امریکہ میں بہن ہوں جانے کے لیے یعنی یورپ میں بہن ہوں جانے کے لیے کیوں کہن ہوں تو وہ مانتے انہیلوجیکل اپننٹ ہوں میں ایسی بات کرتا ہوں جو ان کو پسند نہیں ہے اور دو تین سال سے بہن ہوں تو ایک ہر ملک کا ایک پرسانہ نون گریٹا ضرور ہوتا ہے اسی طرح اسلامی ریاست کا ایک پرسانہ نون گریٹا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ان کو قبول کرتا ہے جو ان کے ایڈیلوجی پر بیس کرتا ہے وہ اگر چھوڑ کے چلا جائے تو ہمارا پرسانہ نون گریٹا اور یہ ہر ملک کو ہر ریاست کو اپنا پرسانہ نون گریٹا رکھنے کا ایک پورا اچھا سار آپ نے لیو میریج کی اب ماشاء اللہ آپ کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں تو بچوں نے کیا تعلیم حاصل کی وہ کیا کر رہے ہیں کہاں ہیں دیکھیں میرا ایک پہلا بیٹا ہے اس نے ایک تو جیسے دنیاوی تعلیم نورمل ہوتی ہے لامس نے اس نے ایم بیئے کیا اس سے پہلے اس کی ایڈیوکیشن تھی اس کی فارس کی بی سی ایس کیا اور اس نے ایک کارپٹ اس میں کر رہا ہے پاکستان ٹمیک و کمپنی کے اندر میری جو دوسری بیٹی ہے اس نے اس سے کیا اپنا ٹیکسٹیل ڈیزائننگ کے اندر کیا ماسٹرز اور پھر اس کے بعد اس نے انٹیری ڈیزائننگ کے اندر کیا اور جو میرا بچے نے چاہا جو اس کا رجحان تھا وہ چاہتا تھا میں نے اس کو آزادی دی میں ایک بہت بلکل مختلف قسم قادمی ہوں میں نے کہا آپ بھی معاصل کرو اور انہوں نے معاصل کیا پھر ان کی شادی ہوئی ایک بیٹی کی وہ امبرہ چلے گئے ان کے خوان جو تھے وہ اولخار تشریف صاحب کے نواز سے ہیں اور وہ وہاں پر جا کہ انہوں نے ایک ایجنوستی جوائن کی اس میں ان کو پی ایش کی ہے وہ وہاں چلے گئے بیل سیٹل ٹھیک ہے اگرچہ کہ میں بلکل پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی بندہ جو ہے ایک دارال کفر کے اندر رہے میری دوسری بیگی جو ہے اس نے کبھی ایمبر حالیٰ کہ میں نہیں پڑھا افورڈ نہیں کا سکتا تھا اس کو پڑھانا لیکن وہ میٹرک سے لے کے اب تک اپنے سکولرشپ پہ چلتی آئی ہے بیگن آس نے اس نے میٹرک سکولرشپ پہ کیا پہ بیگن آس اس نے بی ایس سکولرشپ پہ کیا پھر شی گوٹ فل بیک سکولرشپ پر کولمبیا یونیورسٹی وہاں سے اس نے ایم اے کیا سیکالوجی کے اندر اور اس کا میاں جہاں ہوتے تھے ان کی داخلہ ہوا شکاگو یونیورسٹی میں وہ چلے گئے ان کی برضی ہے ہر ہیومن بینک کو مکمل طور پہ آزادی ہے اپنا فیتھ فالو کرنے کے لیے کسی شخص کو اور وہ اپنے طور پہ فالو کر رہے ہیں اور اگر میرے کون نظریات ان سے مخالف ہیں تو میں نے کمی یہ نہیں کہا کہ میرے نظریات کی ذات میں میرے آلاد آتی ہے آتی ہے اور میں ہم کے خلاف بھی بولتا ہوں اور بیسیت میں مجھے بولتا ہوں آپ جو ہیں نیشن سٹیٹ سے بہت خلاف ہیں تو پاکستان تو اس وقت نیشن سٹیٹ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ مادر وطن کا رشتہ انتہائی بودا اور بدترین ہے اور یہ لکیریں جو ہیں یہ مصنوعی ہیں تحر القادری صاحب نے جب یہ کہا کہ وطن سے محبت اسلام کا مقصود ہے تو آپ نے ان کو اقبال کا شیر سنایا کہ ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے تو کیا آپ وطن کو ایک بھت سمجھتے ہیں دیکھیں وطن کو جن لوگوں نے بھت بنایا تھا نا سب سے پہلے انہوں نے توڑا ہے اور وہ ہے یورپین یونین آپ پرول کریں فرانس سے آپ کو پتے نہیں جلتا کہ آپ پر ایمسٹین میں بیٹھے ہوتے ہیں اور رات کو وہاں پر ناس کر رہے ہوتے ہیں آپ جن لوگوں نے جرمنی سے پیل کرتے ہوئے جن لوگوں نے سب سے پہلے سو سال پڑھایا کہ وطن جو ہے رنگ کی بنیاد پر کلر کی بنیاد پر کارس کی بنیاد پر کریٹ کی بڑھارت میں بنتا ہے اور یہ جو زمین ہے جو سب سے امپورٹنٹ سہی نحوالہ ہے انہیں لوگوں نے سب سے پہلے اس زمین کی لائنہ کو توڑا لیکن کوئی اور اگر کسی نظریہ کے بنیاد پر اس کو توڑنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم لوگ تو خلافت چاہتے ہو تم لوگ تو کچھ اور چاہتے ہو تو یہ مینی بہت سارے لوگ مطلب فر ایسن پر جو اپنا اندوتوہ کے جو ساورکر کی کتاب میں ہیں وہ کہتا ہے we don't believe in the territorial jurisdiction آف نیشن ہوت نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اندوتوہ جو پتا ہے کہا تھا خانہ 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 خدا وہ کہتے ہیں جو جو یہ بھی ہماری نشانی ہے کانہ کانہ کہتے ہیں جو پتر پڑا ہو تو یہ تو بات ہے کہ اپنی یہ سارے تقسیم ہے یہ انسان کو تقسیم کرنے کے لئے بنائی گئی ہے بڑے بڑے ملک ہوتے تھے بڑے بڑے یہاں سے ہنڈی تاجر اٹھتا تھا وہاں جا کے اپنی دکان کھولتا تھا وہاں سے یہاں آتا تھا یہاں آتا تھا اور ایک بات بتاؤں آپ کتنی بھی بانڈریز لگا لیں یہ جو ماد مادرے وطن کا رشتہ ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں تاریخ کہتی ہے یہ سب سے کمدور رشتہ ہے جس دن یہ ماں نے گھاس دونا بند کی جاروروں کے لئے جس دن اس ماں نے گھاس پانی دینا بند کی انسانوں کے لئے انسان اس ماں کے ساتھ نہیں سب سے پہلے اس نے ماں کو چھوڑا ہمارے ذمیدار پاؤں گاؤں کی کہتے ہیں کہ ماں ہوتی ہے دھرتی سب سے پہلے مشکل وقت تھا سب سے پہلے اس ماں کو بیچتے ہیں باتی جنہیں پاس میں بیچتے ہیں زیور تک اپنے پاس آتے ہیں کہ تیروں کہیں جا کے کام آئے گا جا اپنے ہاتھ اجنت کر جائیں گے لیکن اس ماں کو بیچو پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کا خون بہانے کے لیے ہم نے لڑائی کرنے کے لیے اس کو مادر وطن بنایا ہوئے پھر آپ نے ایک دفعہ انٹریو میں کہا کہ آپ پریکٹیکل آدمی ہیں اور خواب نہیں دیکھتے تو سر اگر نیشن سٹیٹ کو آپ نہیں مانتے اور یہ لکیریں مصنوعی ہیں اور ملا عمر کو آپ بہت آئیڈیالائز کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ طالبان کی حکومت جو تھی اس سے بہتر حکومت کوئی افغانستان کو نہیں ملی تو انہوں نے سر ڈیورنڈ لائن کو کیوں سب یہ رکھا کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ یہ مصنوعی لکیر ہے یہ انگریز نے ہم پہ مسلط کی تھی ہم نہیں مانتے یا پاکستان کی جو سراد ایران کے ساتھ ہے ایران اور پاکستان کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آج سے ہم اس سراد کو ختم کر رہے ہیں سعودی عرب اور یمن کیوں نہیں سراد ختم کر دیتے یوے ای اور سعودی عرب اور اس کے ساتھ ہی امان ہے ہے وہ کیوں نہیں سردیں ختم کر دیتے دیکھیں باؤنڈری لائنز کو توڑنا یا ان ساری چیزوں کو توڑنا اسلام کا بنیادی مقصود نہیں ہے اسلام بنیاد طور پر کہتا ہے کہ جہاں آپ ہیں وہاں آپ پہلے کام کرے اور جس طرح کی given circumstances ہے اس پر کام کرے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں باؤنڈری لائن کو توڑنے چلیتے چلتے تو پہلے مجینہ کی ریاست ہی نہ بنتی اس مجینہ کی ریاست کی بانڈریز بنائے گی سب سے پہلے اس وقت سسٹم یہ تھا کہ ایک نیشن سٹیٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ ایمپائرز ہوتی تھی اور ایمپائرز کا یہ نقشہ تھا اور بڑا فلوڈ قسم کو آتا تھا بڑا ڈھیلہ ڈالا ہوتا تھا یہ شہر جو ہے یہ نیشہ پور کفزے میں آ گیا تو یہ اس کا ہے اور یہ جو دوسرا شہر کفزے میں آ گیا یہ اس کا ہے یہ پیرافوری ویریجز ہوتی بڑا فلوڈ شامل کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ ساتھ آٹمیٹک چلا کرتے تھے کبھی نوشنوان کا آپ تھوڑا قصہ پڑھے تھے جب وہ پاس کے اندر گھمران ہوا ہے تو اس کی ایک اللہ کے لئے خونہ نہیں تھی میرا ہستہ ہستہ ساتھ والوں نے ملتے جلتے کے اور شوق کی جو extension program ہے وہ آپ پڑھیں وہ بھی آپ کو بالکل ایسے لگے گا تو اس وقت انہوں نے اس بات کو اسلام کا بنیادی مقصد اور مطمئن نظر جو ہے وہ ایک overall state بھی نہیں ہے جس طرح کی state آپ نے میند سوڑ لی ہوئی ہے حضرت عمر حضرت عبو بکر حضرت عثمان حضرت علی کے زمانے میں جو ریاست تھی it was a conglomeration of city states چھوٹی چھوٹی اسی لئے آپ کو کوئی secretariat نظر نہیں آئے گا نہ عمر کا نظر آئے گا نہ حضرت علی کا نظر آئے گا کیوں نظر آئے گا کیوں کہ ideal devolution process تھا بسرا کا حاکم کوفہ کا حاکم مزر کا حاکم accountable to allah اور ساتھ ایک کافی قاضی بیٹھا ایک ملک ہو سکتا ہے نیشن سٹیٹ بنا کے ہم اس کے ساتھ ایک پہلے پانچ لاکھ کی فوج بھی رکھیں اور چھے ازاد ساتھ اور امنا جہاز بھی رکھیں اور یہ نیشن سیر کا سور ہی ہے تک اصلہ بیچنے لگزنبرگ بھی نیوی رکھے گا لگزنبرگ بھی فوج رکھے گا لگزنبرگ بھی ساتھ سلامیاں بھی دے گا اور اس کا سلون بھی جلے گے اور ائر فورس بھی اس کی ہوگی پائلٹ بھی ہوگا پھر یہ تو بیسیکلی اس تصور یہ تھا کہ انسان کا چڑیا گھر بنائے گئے چھوٹی چھوٹے سٹیٹس ہیں اسلام کا مرتبہ نظر بھی یہ ہے کوئی ایک بڑی امپائر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ایک مرکزیت خلیفہ کی ہوتی ہے وہ کہیں رکھ دیئے آپ نے ایک دفعہ یہ لکھا کہ برے صغیر تقسیم ہوا تو مغربی پاکستان کی عبادی تین کروڑ تھی جو آج بیس کروڑ ہے آج اللہ اس سرزمین سے بیس کروڑ انسانوں کو رزق دیتا ہے بھارت میں رہ جانے والے ڈیڑھ کروڑ مسلمانوں کو اندازہ ہی نہ تھا کہ پاکستان ہجرت کرنے پر اللہ انہیں رزق دے گا آج وہ اسی سنت کو چھوڑنے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کوئی ان کی حالت زار دیکھے صوفی کانفرنس میں کوئی ان کی محرومی اور زلت کا اندازہ تو کرے سر ایک تو یہ بات ہے کہ اس وقت ڈیڑھ کروڑ نہیں تھے انڈیا میں مسلمان وہ اس وقت ساڑھے تین کروڑ تھے اور کیا ساڑھے تین کروڑ جو ہیں وہ یہاں آ جاتے تو کیا پاکستان کلیپس نہیں کر جاتا اور سر دوسری بات آپ نے یہ بھی لکھا کہ یہ مسلمان چونکہ انہوں نے سنت کو ترک کر دیا تو وہ اب دوزق میں جائیں گے تو سر بات یہ ہے کہ کتنے بہاری ہیں جو آج تک جن کو پاکستان نے سٹیزنشپ نہیں دی کتنے بہاری ہیں جو بنگلہ دیش سے یہاں آنا چاہتے ہیں تو وہ سبا تین کروڑ اس وقت جو تھے آج اگر وہ پچیس کروڑ بن گئے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم تو چند لاکھ لوگوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نواز شریف کا زہال حق کا زرفکان لی بھٹو کا یا اس کے ساتھ پاکستان کی نیشلس پولٹس کا ذمہ دار نہیں ہوں یہ ہماری نیشلس قسم کی تاثب ہے کہ چالیس لاکھ افغانوں کو تو لے لیتے ہیں ہمارے ملک میں بیس لاکھ بنگالی تو بیٹھے ہوئے ہیں سکت کراچی میں بیس لاکھ بنگالی بیٹھا ہوئے ہیں ہمارے ملک کے اندر روہنگیاں تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے ملک کے اندر دو ڈھائی لاکھ بہاری نہیں آسکتے یہ ہماری اپنی غلازت ہے ہماری غیر انسانیت ہے بنائی سٹال پر اور ہمارا ایک تاثب ہے اور سوچ نہیں مجھے کوئی نہیں اس لیے وہ سمبل ہیں اسلام کے اور وہ سمبل ہیں پاکستان کے وہ کسی اور کے نہیں لیکن ان کو ایک سمبل بنا کے چھوڑ دیا میرا بنائی کا اپنے چیز قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے حجرت کو آپ مجھے بتائیے اس وقت ایک کلوڑ پاکستانی باہر ہیں ہیں اپنی اپنی اپورٹنٹیز کے ساتھ سے چلے ہوئے بنگلہ دیش بنا بنگلہ دیش کے اندر یہ ساری فسیلٹیز موجود ہیں ہر چیز موجود ہیں یہ اسے پوچھ فیکٹر اور پوچھ فیکٹر کسی کو نہیں روک سکتے ایک کڑوڑ پندرہ ناک کنگالی جو ہیں انڈیا کے اندر ہیں تین ہزار پہ کی نوکری کرنے جاتے ہیں کرنا جیسے شہر میں ہیں کیوں ہیں وہاں پر پوچھ فیکٹر ہے اکنومک پوچھ فیکٹر اور میں پیورلی اکنومک بزنس میں بات کی تھی اور آپ مدعویہ کریں کہ آج پاکستان میں جو بائیس کوڑا اس لیے تین کوڑا تھا اس کو پہنے تین کوڑا ہے سینسز کے مطابق میں دیکھو تو اس نے بھی آدھے ہیں وہ ہیں جو کہ جن کا راستہ تھا وہ بہت نزدیک تب مگلہ دیش کے ساتھ یہ میں اس طرف کی بات کر رہا ہوں جو یو پی سی پی اور یہ علاقے کے اندر پہ مجھاٹی آگئی تھی سمجھ وہاں سے پیزنٹر وہ لوگ جو راجستان کے لوگ تبہ نہیں آگئے نہیں آئے کیا ان کے نہ آنے سے ان کی حالت تظہر میں آٹھ شہروں میں گھوم ہوں چاریس فیصد ارنگاباد اٹھتیس فیصد بنارس چاریس فیصد بومبے آپ مجھے بتائیے چاریس فیصد اگر لاہور کرنے ہندو ہوتے کتنے ویزیبل ہوتے کیا بومبے میں ویزیبل ہے نہیں ہے کیا ارنگاباد میں ویزیبل ہے نہیں ہے کیا ان کے حالت ازار جس کے ان کے آپ دیکھیں کہ میں انہوں نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور اس کے اندر شیشہ باندھ کر دو جہاں سے بھرپو آنا شروع گے سندر مسلمانوں کا علاقہ نہیں اپنے گھٹوں سے بانے لکھتے ہیں احمد آباد کے اندر جو شوہا پر ہے رازت کو ساڑھے ساتھ لاکھ کا دنیا کا بیجرس گیٹو ہے یہ 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 ریالٹیز ہیں یہ ریالٹیز پچاریس پاس راستہ نہیں ہے ونہا پوچھ سیکٹر ونہا جسا جسا باقی پوچھ سیکٹر کہتے ہیں انڈینز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں یہ اکنومک کچھ سیکٹر تھا جس کی بنیاد ریلیجیس تاثب تھی تاثب بنیاد تھی کچھ سیکٹر اکنومک بنا یہ چیز ہو جنا صاحب نے مارچ فورٹی ون میں کانپور نے یہ کہا تھا کہ چھے کروڑ مسلمانوں کو جو مجارٹی ایریاز میں رہتے ہیں پنجاب اور بنگال اور سندھ وغیرہ میں میں ان کو لبریٹ کروانے کے لیے ان کو بچانے کے لیے دو کروڑ مسلمانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں جو منارٹی ایریاز میں رہتے ہیں یہ بھی ان کا بیان موجود ہے اور سر انہوں نے کیا کوئی بعد میں بھی کوشش کی کہ یہ مسلمان سارے دو قومی نظریہ کی لاجت تو یہ ہی ہوتی کہ کوئی مسلمان انڈیا میں نہ رہتا اور کوئی نون مسلم ہندو جو ہے وہ پاکستان کے ایریاز میں نہ رہتا اس کے بعد سر انہوں نے مائی فورٹی سیون میں ماؤنٹ بیڈن کو کہا کہ پنجاب کو مت تقسیم کریں بنگال کو مت تقسیم کریں کیونکہ ایک پنجابی پنجابی پہلے ہوتا ہے وہ ہندو اور مسلمان بعد میں ہوتا ہے ایک بنگالی پہلے بنگالی ہے اور اس کے بعد وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے اب وکی پیڈیا پہ جو ٹو نیشن تیاری پہ آرٹیکل ہے اس میں اس پی ڈیڈیل آپ کو مل جائے گی ریفرنس بھی مل جائے گا دیکھیں پہلے بات یہ ہے کہ قائد آزم کے مجھے آپ پڑی حرانی ہو ہو رہی ہے سن کے کائد آزم کے آپ کے مو سے کہ پنجابی پہلے پنجابی ہے اور انڈیو پہلے 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 پلو ہے پاکت کائد آزم کی کم از کم ہندرز ہندرز پیچیز جو ہیں وہ اس بات کی بالکل نفی کرتی ہیں تو ایک وکی پیڈیا کی بنیاد پہ میں کسی طور پر کہا ہے جب ہی کہہ ستا ہے میں مثالوں کے مثال ہے آپ کی کائد آزم اور اگر یہی بات تھی تو کیا زیر ہوتی ایک پاکستان ملک بنانے کی پنجاب بزارتے خود اتنا بڑا سر سوفیٹنٹ کنٹری بن جاتا جس کی صاحبی نے آپ کو بتاؤں انہیرنٹلی مسلمان اور ہندو دو قومی نظریہ ایسا ہے کہ 1971 کے اندر آپ پاکستان کو توڑ دیتے ہو آپ وہاں پر بنگلہ دیشت بنا دیتے ہو آپ ایک نظریہ پر چلتے ہو کہ بنگالی ایک قوم ہیں آپ ایک نظریہ پر چلتے ہو کہ بنگلہ بہاشوال ہماری چلتی ہے ہماری میگا ایت چلتی ہے ہمارا کوئی بنگال ایک کیس ہے لیکن آپ کہتے ہو خبردار کلکتہ کی طرف موکیا تو تمہارے موک پر تھپڑ ماریں گے تم مسلمان بنگالی ہو کیا دنیا کے اندر اس سے بڑا مداب ہو سکتا ہے کہ ایک زبان بولنے والے ایک کلچر والے ایک 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 تحصیب پر لوگ ایک کو آپ بنگلہ دیشی کہیں دوسروں کو بنگالی کہیں کیوں اس لیے کہ اولاہ اللہ محمد رسول اللہ پر تھے یہ انہیرنس سچائی ہے اس کو قائدہ کو بدل سکتا ہے نہ کوئی اور بدل سکتا ہے اس نے بتایا کہ ایک اور قوم ملک دو کمی نظریہ کے بنیاد پر تخلیق کرو جس کا نام بنگلہ دیش ہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں کوئی اور فرق نہیں ہے ایک اور ملک سائنٹین سیونٹی ون نے دو کمی نظریہ کے بنیاد اگر دو کمی نظریہ چھوٹ ہوتا تو آج کلکتہ ہوتا آج حسینہ واجد وہاں پرنا ہوتا ہے اچھا سر یہ جو آپ نے آرگومنٹ دیا بنگلہ دیش کا یہ میں نے سنا ہے پہلے بھی بات یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش نامنظور تحریک چلی تھی اس کا سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش کو تسلیم نہ کیا جائے کیونکہ اس کو اگر ہم نے تسلیم کر لیا تو دو قومی نظریہ کی نگیشن ہو جائے گی لیکن بعد میں ایک اور اس کو آرگومنٹ بنا لیا گیا سر اگر دو ایک زبان بولنے والے دو ملکوں میں نہیں رہ سکتے تو صرف بائیس عرب ملک کیوں ہیں ان کا تو کلچر ایک ہے لینگوج ایک ہے مذہب بھی ایک ہے تو وائے دیرا ٹوٹی ٹو عرب کنٹریز پہلے بات تو یہ ہے کہ ٹوٹی ٹو عرب کنٹریز کی بات ہے یہ سارے عرب نہیں تھے اسلام کا عزادت یہ ہے کہ جہاں رسول اللہٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن وجہیں وہ دین لے کے پہنچے ان کے صحابہ ہوا سٹڑا ٹوٹی ٹے وہاں کی مذر مادرگ زبان بے بدل گئی اراق میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی یہ آپ میں کبھی عربی نہیں بنی 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 کیا چی Jimin نے کبھی Ajayu نہیں بنی یہ اربوں کو میں نے لذا کیا ہے یہ اربوں کو برٹش منڈیٹ اور فرنچ منڈیٹ نے لذا کیا ہے یہ کلونیل پاورز نے جس طرح کلونیل پاورز نے انڈیا کو یونائٹ کیا ہے انڈیا ہز نیور بین اینڈیٹ کنٹری یہ پانچ سو ساتھ ملکوں کا سٹیٹس کا ایک مجموعہ تھا انہوں نے رولی کیا کلونیلز نے انہوں نے یونائٹ کیا انڈیا کو اسی طرح اپنے مقصد کے لیے انہوں نے مسلمان ملکوں کو لے گا کیا جس کے پاس جتنا زیادہ تیل تھا اتنا چھوڑا ملک بنائے گئے یہ بہرین ہے یہ قویت ہے یہ ملکوین ہے یہ شارجہ ہے یہ یمن ہے یہ کیا چیزیں ہیں اس لیے کہ آپ کو مفادات تو ان کو پتا تھا کہ اتنی بڑی خلافت عثمانیہ کے پاس اگر تیل کی دالت آجی تو کل کو ہوگا کیا تو یہ صورت ہے سر خلافت عثمانیہ کے خلاف تو عربوں نے بھی بقاوت کی تھی سر پہلی سعودی سٹیٹ جو تھی وہ سیونٹین فورٹی فور میں بنی جس کا جو خلیفہ تھا یا حکمران تھا اس کو مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیا اس خلیفہ کو ایک پنجرے میں بند کر کے استمبول لے جایا گیا اور اس کا سر کلم کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا اور سر اگر یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں اگر یہ خوش نہیں ہیں تو یہ ایک ریاست بڑی ریاست بنا لیں یوے ہی جو تھا وہ پہلے چھ سات ریاستیں تھی اب وہ ایک ریاست بن گئی انیس سو اکھتر میں اس پہ تو کسی کے پابندی نہیں ہے اگر پاکستان اور افغانستان ایک ملک بننا چاہیں ایران اور پاکستان ایک ملک بننا چاہیں وہ بن جائیں یوے ہی اور سعودی عرب ایک ملک بننا چاہیں بن جائیں کس نے روکا ہے میں نے کب کہا ہے کہ نہیں روکا مسئل سے رہتا ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل مفادات آپ کے پرسل مسائل آپ کے چھوٹے آپ نے جس پہلے کی مثال یہ بغاوت ہوئی تھی یہ بغاوتیں کہاں نہیں ہوئی اور دنیا کے کس ملک میں نہیں ہوئی لارس افریبیا جب سکر دور پہنچاتا تھا اس کی تاریخ تو پڑی کس طرح اس نے خیفہ مکہ کو آکے خلافتوں میں نعرہ لگایا اور حجاز تمہارا عرب تمہارا تمہارا بکہ تمہارا مدینہ ہمیں صرف رسول اللہ کے ریلکس سردو ہم جا کے ٹرکی میں چلے جاتے ہیں میں خلافتے اس مانے کی قتم حمایت نہیں کر رہا ہوں لیکن بنیائی طور پر بحیثیت یونٹی کا عالم یہ تھا کہ اباسی خلیفہ وہاں بیٹھا ہوتا تھا اور جہاں پر ازتمچ کہتا تھا کہ اپنا بندہ وہاں بھیجو اور مجھے سڑی بھائی کرو ایک یونٹی کائن تھی یہی جواب جو تھا وہ اس نے قرزن نے دیا تھا جسے صرف چاہتے خلافت مومنٹ کی صورتحال چلی تھی تو اس نے یہی کہا تھا اس نے کہا تھا ایک یونٹی جو ہے خلافت کی بے چک وہ کتنی بیمار کو نہ ہو وہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں کیونکہ اپنا ترک کے زمانے میں خلافت عثمانیہ مان لی گئی تھی چار ساتھ بعد اس کو اتا رہا گیا خلیفہ کو کیوں وہ تا مان لی گئی تھی کہ ٹھیک ہے ہم ایک سرمونیل رکھیں گے جیسے انگلینڈ کا کنگ ہوتا ہے اس لیے کہ پاکستان انڈیا میں خلافت مومنٹ چلی تھی اگر ایک دفعہ چاہات کا اعلان ہو گیا تو پوری عمت میں لوگ پھٹکے کڑے ہو جائیں گے یہ ریزن بالکو ایکنومک ہیں یہ ریزن بالکو سڈن ہیں علاقائی ہیں اور یہ دنیا میں ہر جگہ رہتی ہیں رسول اللہ کے زمانے میں رہی اس کے بعد رہی قریج میں رہی دنیا میں ہر جگہ چلتی رہتے ہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اوورال کیا خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی انیس سو چوبیس تک چلتی رہی اور اس طرح چلتی رہی کہ اسلام کے تمام پر کینز کہتا ہے تو وہ چلتی رہی اس کو دیکھنا تھا اچھا سر آپ نے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم نے بہاریوں کو کیوں نیشنالٹی نہیں دی سٹیزنشپ نہیں دی کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں جو نیشنالسٹ پالسیز پاکستان نے فالو کی بھٹو کے تحت یا باقی حکمرانوں کے تحت سر بانیے پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے انہوں نے پاکستان کو اسلامک سٹیٹ بنانے کے لیے کیا کیا مثلا آپ ہی کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں آپ نے لکھا کہ تحریک پاکستان کے مقاصد کو پسے پش ڈال کر ایک سیکولر لبرل اور جمہوری پاکستان کا شروع دن ہی سے آواز ہو گیا تھا ایسا ہی کچھ اسرائیل میں بھی ہوا لیکن اسرائیل کی پارلیمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا آئین تورات ہے جہاں تک سوائے میری معلومات ہیں اسرائیل کی پارلیمنٹ نے تو یہ کبھی اعلان نہیں کیا کہ تورات ان کا آئین ہے اور وہاں پہ جو سیکولر اور جوش جو سیکولر جوز تھے اور جو ریلیجس جوز تھے ان کے اختلافات اتنے گہرے تھے کہ وہ آئین بنا ہی نہیں سکے پسر یہاں پہ اگر پاکستان میں پاکستان کو ایک اسلامک سٹیٹ بنانا مقصود تھا تو ایک تو گیارہ گیارہ اگست کی جو تقریر ہے اس کو دیکھئے کہ اس میں انہوں نے کیا کہا تھا قائد اعظم محمد علی جناہ نے کہ you may belong to any religion our caste our creed that has nothing to do with the business of the state اور انہوں نے کہا کہ آپ سب کے حقوق برابر ہیں آپ سب پاکستانی قوم سے تعلق رکھتے ہیں he did not say کہ ہندو نیشن یا مسلم نیشن اور آپ نے سر یہ بھی کہا ایک دفعہ کہ یہ جو تقریر ہے یہ کبھی کی ہی نہیں گئی یہ فوجری ہے تو do you still stand by that claim پہلی پاک تجھے ہے کہ یہ جو پورے کا پورا جو Zionist movement ہے اس کی بنات پر جو اسرائیل بنا ہے اس کے اوپر ہم مقاعدہ ایک لمبی گفتو ہو ستی ہے کہ کیا ان کا مقاصد تھے اور کیسے وہاں تھے ڈیویڈ بن بنیان کی یہ سپیچ جو ہے ان کی اینلز میں مل جاتی ہے کسی طور پر بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات تو تہہ ہے کہ انہوں نے آئین نہیں بنایا اور آئین کیوں نہیں بنایا آئین کو ایک براؤڈ پر رکھا جا سکتا تھا بڑی آسانی سے رکھا جا سکتا تھا جیسے ہم نے بڑا رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جو قانون اسلام کے بدایو نہیں ہوگا اور آئین کی ایک سپریمیسی جو ہے وہ انہوں نے تہہ کر کے ہم نے بتا دیا کہ در دار بات ہے آئین سپریم ہے قرآن پر شک سپریم ہو یا نہ ہوگی یہ انہیں پورا ایک بنا دیا وہ ان کا ان کے سیل کے پر کبھی آپ لہتا کریں میں پوری ان کی پوری تاریخ بتا دوں سپریمیسی جو پوری تاریخ بتا دے اور کس مقصد کے لیے وہ آئے دنیا میں قطن یہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی پیرس چھوڑ کے لندن چھوڑ کے بروکلین چھوڑ کے اپنی جہدادیں چھوڑ کے ایک ایسی جگہ پہ آتا ہے جہاں پانی نہیں ملتا کچھ ہی کرتا ہے ایک تصور کے لیے آتا ہے کہ میں لڑنے آ رہا ہوں اور میں نے آخری ارمگاڈال لڑنی ہے پاگل نہیں ہے مجھے میں آپ کو کہتا ہوں آپ اسلام بات چھوڑ کے ایسی جلال جائیں جو بلوستان میں جہاں پانی نہیں ملتا آپ لیں گے میرا جنہا قراب ہے تو ایک ٹوٹل اسرائیل کی مومنٹ ساری ریلیجنز زیل کی مومنٹ ہے آخری اس کو آپ لیتا کر نہیں سکتے ریلیجن کے ساتھ دو ادار سال کے بعد کوئی سبتر نسلیں گزر چکی ہیں بلکہ اسی نسلیں گزر چکی ہیں اور ایک بچہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ اربوں اپنے ڈالر کی جہادات بیچتا ہوں اور میں جا کے وہاں ڈیر ملے کے گھر میں رہتا ہوں جہاں کچھ نہیں ملتا ہوں یہ پوری کی پوری اور آج بھی چل رہی ہیں آج بھی ہو رہی ہیں تو اس کو تو چھوڑ جائیں سرائے جو لمبی ڈسکیشن کریں گے پاکستان کے بارے میں آ جاتے ہیں پاکستان کے بارے میں پاکستان تو تین چیزیں کاجازم کو انہارٹ بلی تھی سیکلور بیروکریسی سیکلور پاکستان کی آرمی جن میں سے کاجازم کے پار آخری دفعہ جنرل کریپیا گئے تھے اور جنرل کریپیا نے کہا تھا کہ آرمی جو ہے اس کو آپ ایک رکھیں ورنہ آپ تباہ برباد ہو جائیں گے اور کاجازم نے انکار کر دیا تھا کہ یہ آرمی تقسیم نہ ہوئی تو میں پاکستان میں ہلف نہیں ہوں گا اور نمبر تین سیکلور پلٹیکل لیڈرشپ جس کو کان سے پکڑ گئے جو ہے نا کہ ابھی جو زماتے سے کبھی اگر آپ یہ کہیں کہ کاجازم کے دو اقدامات ایسے ہیں کاجازم کے جو سپیچ اس کی سٹیٹ بینکی کو نکالنے دیکھیں اس کے بعد ان کا جو ایک کاجازم نے دپارٹمنٹ اسلام کی کنسٹرکشن جو علامہ آسد والا تھا اس کو دیکھنے انڈوز کی جو ان کی آپس کی گفتگو ہے میں نے سیکٹری آرکھائیز لاؤں گفتگو ساری منڈوز کی ان کی پڑی ہے جو بنانے کے لئے پھر جو ریڈیو پاکستان ان کے اندر تاؤس کرتا ہے جو ان کے علامہ آسد کی تقریریں ہیں پھر مولانا مہدوزی کی تقریریں ہیں سامین نظام عیاد کے ہو 99% جو تھا اس کا ہر چیز ہو ملتا ہے گیارہ دست کی تقریر ہے نا اس کے بارے میں حضرت ہے کہ آپ کہتے ہیں کاجازم صبح نوہ بجے پائدا ہوا گیارہ بجے آپ اس نے تقریر کی اور شام کو چارہ بجے فوت ہو گیا اس کے بعد نہ اس نے پہلے کچھ کا نہ کچھ کا تو گیارہ دست کی تقریر کی بھی میجر انٹرپوٹیشن یہ ہے کہ ایک نیشن سٹیٹ جو کہ آپ بنا رہے ہیں جو اسلام کا اس طرح کا مقصود نہیں ہے تو اس کے اندر ہماری حالات کیا ہوں گے ظاہر بات ہے ہمارے حالات ہم نیشن سٹیٹ کے ساتھ سے انٹرنیشنل کومیٹی کے آگے آپ آگے جواب دیں ہیں ہم اس جتر ہر کو کریں گے ان کو آزادی دیں گے اور اسلام میں تو یہ ہے کہ رسول حکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص زمین کے خلاف کچھ حرکت کرے گا قیامت میں اس کا مدعی ہوں گا یہ کوئی ریاست کی ذمہ داری نہیں لیتی کسی زمین کی کوئی ریاست میں 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 جو عورت کے پچاسے قریب ملکوں میں گیا ہوں مجھے پتہ ہے کہ سیکنڈریٹ سٹیٹیزم کیا ہوتے ہیں اور کیسے وہ زندگی گزارتے ہیں میرے جیسے بندہ وہاں جاتا ہے اور اس کو چھبیس لسکوں کے لسک ہے کہ اگر آپ سر یہ سب تکیر میں بولیں گے تو کل وہ یہ میں اٹھا کے لے گایں گے بھول نہیں کی جانت نہیں آپ بات کی بات کرتے ہیں زمین کا سٹیٹس یہ ہے وہ اسلام میں بہت بڑے اگر آپ عمل کریں اس کو پر اچھا سر یہ بتائیے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اسلامیک سٹیٹ کے طور پر وجود میں آیا تو سر پھر ہمارے فسٹ لا منسٹر جو تھے وہ ایک ہندو کو کیوں منایا گیا جو گندرنات منڈل کو مولا نے شبیر احمد عثمانی کو کیوں بنایا گیا ایک احمدی کو وزیر خارجہ جیسا قلیدی ہوتا کیوں دیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک امت میں ایک احمدی کے بارے میں ایک ڈسین اس طرح کا نہیں ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ایک علماء کے اکثریت ان کو مسلمان نہیں سمجھتی تھی لیکن نائنڈین سیونٹی فور میں جب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ اہلار مسلم اقلیت ہیں اور یہ وقت تو اب آپ نہیں بنا سکتے ظاہر بات ہے اب آپ کوشش بھی کرے تو نہیں بنا سکتے بڑے لوگوں کی خواہشیں ہیں تب بھی نہیں بنا سکتے ایک تو یہ تیہا ہوگے جہاں تک جگندرنات منڈل کا تعلق ہے بیسیکلی قانون بنانا جو ہے وہ وزیر قانون کا کام نہیں ہوتا ہے اسمبلی کا کام ہوتا ہے آپ کو ایک اچھا ڈاپسمنٹ چاہیے ہوتا ہے میں کہوں جی نہیں بیشت جہل ملے مسلمان ملے بہت سب ارتسطہ کی تھی قانون اکیلے جوگندرنات منڈل نہیں بنانا تھا قانون بنانے کے لئے پوری اسمبلی بیٹھی ہوئی تھی اکیلے جوگندرنات منڈل سے چار سو وٹوں کے پر حاوی نہیں ہو سکتا تھا وہ نہ سوزان چاہیے سمدی سوال بردی کی جگہ ووٹ دیتا تھا نہ وہ لیکن دری خان کی جگہ ووٹ دیتا تھا تو یہ جو ایک تصور ہم نے بنا لیا ہوئی نا ایک تصور ہے نا ایک فکر آپ گھر دیتے ہیں اور پھر اس فکر کو پورے دنیا کو پھیلا دیا میرے گھر میں اگر میرا ٹائٹس ہے اور وہ اگر عیسائی ہو جاتا ہے لیکن میری ذہاری کتابیں اچھی لکھتا ہے تو میں تو اس کو کہوں گا کہ بھئی میرا باپ جو ہے وہ اگر ایک یہودی بات کرتا ہے تو میں تو اسی کو رکھوں گا میں تو مالی اسی کو مالی کا کام آتا ہے جو گندرنات مندل کو آئین کی ڈرافٹنگ کا کام آتا تھا law minister اچھا سر بنوری ٹاؤن مدرسے کا ایک فتوہ ہے کہ اسلامی ریاست میں ایک منشی بھی نہیں رکھا جا سکتا غیر مسلم اور سر مجدد الفسانی کا مکتوب نمبر 163 ہے جس میں انہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کافروں کو ضلیل کرنا اسلام کی عزت اسی میں ہے اور ان کو جو ہے کتوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا اسی وجہ سے قرآن نے ان کو نجس اور ناپاک کہا ہے تو کیا مجدد الفسانی انہوں نے غلط اسلام کو سمجھا ان کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ ناکس تھی کیا دیکھیں میں مجدد الفسانی تو کوئی تقصیل کرنا چاہتا ہوں اور نہ بنوری ٹون پہ میرے نزیق اسلام کی تمام تر چیز جو ہے اس کا سورس قرآن اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی حدیث ہے بنوری ٹون نے جو فتوہ دیا ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں اور آپ بنوری ٹانس کو فون کریں اور جواب کر لیں مجد الفسانی کا فتوہ ہے آپ جو فالورز ہیں ان کو پوچھ لیں میرے ان کا پوچھ لیں جواب دیں میں تجھے سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو ریاست مدینہ کا جو میساپ بنایا تھا اس میں ساپ کے اندر یہ سب لوگ پارٹ افیٹ تھے اور انہوں نے خاص طور پر جس طرح ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ ان کو بقاعدہ انہوں نے اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح ان کے تعلقات تھے یعنی آپ اندر جاتے ہیں سب سبا سردار جو تھا یہ حضیوں کا ہے یہ بن افتت اس کی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستو کرنے گئے اور وہ شخص جو کے بعد میں لڑائی میں بھی سامنے سامنے آیا تھا اسی طرح آپ نے یہ جو کتوں کی طرح تریٹ کرنا اسلام نے مجھے رسول اللہ کے حدیث میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جب تک وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا فتح مقاہ کے وقت یہ سارے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے یہ ہند بھی سفیان بھی سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ جتے لوگ تھے سب مسجد نبی بیٹھے ہوئے اس کے بعد ہم نے سامن قبول کیا یہاں تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ سامن قبول نہیں کیا تھے وہ چلے گئے تھے یہ اکرمہ پہ نبی جیل ہے یہ چلا جیا تھا اور کشتی اس کی ڈوبی تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچا لے تو میں سامن قبول کرنوں گا تو یہ اجازت ملی تھی اکرمہ پہ نبی جیل گرمہ پہ جانے کے لئے اچھا سر آپ نے آپ نے آپ خادم رزوی صاحب کے بھی بہت فین ہے آپ نے لکھا تھا کہ وہ سیکولر لوگوں کے خلاف ننگی تلوار ہیں اور ایسی کوئی اور تلوار نہیں ہے تو سر یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ تو اہل حدیث اور دیوبندی لوگوں کے خلاف بھی ننگی تلوار تھے ایک دفعہ اذان ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہابیوں کی اذان کا کوئی احترام نہیں یہ تو سوروں کے سور ہیں اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں وہ خادم رزوی صاحب کا ذاتی اول تو پہلی بات جائے کہ وہ ویڈیو ہے وہ موبائل کی ویڈیو مجھے اس کا کچھ سمجھ نہیں آتی میں نے کبھی ان سے ملکاتے کہیں تو مہمی ہیں مجھے اس طرح کی ان کے گفتور نظر نہیں آئی ہر آدمی کی ہر چیز کو نہ ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے نہ کرنا چاہیے اس کے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر آپ کو نہ پیغمبر سمجھتے ہیں میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اگر میں کوئی نقص ہے میری اپنی ذات کے اندر آپ دس ہزار کیلے نکال سکتے ہیں میں ایک انسان ہوں میں غلط بات کر بھی سکتا ہوں میں غلط بات کہہ بھی سکتا ہوں میری زندگی کے اندر غلط کردار بھی ہو سکتا ہے بہت ہی بات نہیں ہے خادم رزا نے اگر کہا ہے اس کے بھی وہ رسپورسبل خود ہیں وہ خود آپ اس سے انسان سکتا ہے اب تو وہ چلے گے اللہ تعالیٰ ان کے خطاہیں معاف کرے وہ خود اس کے لیکن میں بنائی طور پر کسی شخص کے بارے میں یہ نفس کہنے کے بارے میں کہ کافروں کی مجھ میں تکویر کا قائل نہیں ہوں میرے نزیق جو بندہ کلمہ تیبہ پڑھتا ہے وہ میرے نزیق مکمل اور اس کے مکمل ایمان رکھتا ہے اس باتیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں میرے نزیق وہ شخص مسلمان ہے خواہ اس کا کوئی بھی ایک کیتا ہو وہ کسی قسم کی صورت جال ہو بے شک وہ اپنے دل میں بے شک ایکسیسٹ ہو یا جو مرضی ہو اس کے دہی کی باتیں اچھا سر آپ طالبان کے بہت حرمائیتی ہیں تو سر کیا طالبان نے کس طرح ٹریٹ کیا تھا نون مسلمز کو اور ایون شیعہز کو ازارہ شیعہ کا قتل عام کیا انہوں نے نہیں کیا عورتوں کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ کس طرح کا ہوتا تھا دیکھیں میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے طالبان کو پاکستان میں ہر وہ لوگ ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے کبھی طالبان کو دور سے بھی نہیں دیکھا میں تکیبن چونویس سال اس بارڈر پر پوشٹڈ رہا ہوں نائمٹین ایٹی میں چلا گیا تھا میں وہاں سے اور میں وہاں سے آیا تھا دوہزار چار میرے زمانے ہی ملہ عمر جو تھے وہ اس زمانے میں چمن آئے تھے جب میں سیسٹن کمیشور چمن ہوتا تھا ایٹی ایٹ کے اندر اور وہ بہت پریشان تھے کہ یہ بہت زیادہ کوئی روس چلا گیا تھا لڑائی بہت شدید ہو رہی تھی اور بہت پریشان رہتے تھے کہ یہ کیا حالات ہیں ہم ان کو کیسے ٹھیک کریں گے اور یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے وہ بہت تکلیف جسورت تھا افغانستان کے اندر نائنٹین نائنٹی فور میں جب سپٹمبر میں پہلی دفعہ پیتالیس تالبان اکٹھے ہوئے ہیں تو افغانستان میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو قتل و قارب سے بڑی نمی یہ سارے کسارے مجاہدین جو تھے یہ تو اسلامی تشخص کا بہت صور نہیں ان کو مجاہدین ہم پاکستانیوں نے بڑے طریقے سے بنائے تھا ہمیں اسی ہوتا ہے اسی ہوتا تھا ایک بندہ آگیا وہاں سے عجرت کر کے افغانستان میں لڑائی ہے ہم نے اسے کہا ہم تمہیں واپس افغانستان بھیجیں گے تم جا کے تذکرہ لے ہو کسی تنظیم سے وہ جا کے حضر اسلامی سے لے آیا یا فلائے سے لے آیا اب وہ اس سے نمبر بن گیا بغیر کسی آئیڈالوجی کے نمبر بن گیا وہ ہم نے اس کو تنظیمیں بنا دیں ایک پتیار کی بن گئی ایک آمیشہ مسعود کی بن گئی پھر اصلہ آ گیا جاد ہو گیا ختم ہو گیا لڑائی شروع اس لڑائی کو جس طرح انہوں نے صرف صرف تین ماہ کے اندر کمسالیڈیٹ کیا وہاں پہنچے کم از کم چھے ان کے چھے میں پڑتا ہوں چھے وزیر شیعہ تھے بدخلانی اور میں نے ان کے نام تک لکھے ہیں اپنے کالنس کے اندر ہزارہ جاتھ جو تھے اس کے ساتھ صرف ہزاروں کا انفرنس نہیں تھا ایرانیوں کی حضر وعدت اور ایرانی سپورٹ تھروں انڈیا وہاں پر موجود تھی اور سب جانتے تھے وہاں پر اس ہزاروں کے معاملے کے اندر ابھی جو چسماتے ہوئے ہیں اس میں سب سے تعلیٰ واقعہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے تالبان کو ایک وہ لا ہوتا تھا اس نے تالبان کو ایک بڑے کنٹینر میں بند کر کے ان کو انہوں نے بقیادہ اس میں سہرہ میں چھڑھا تھا وہ مارے اب لڑائی جنر ہوگی اس کے ساتھ اس کیفیت کے اندر ان کی لڑائی ہوئی ہے اس لڑائی کے اندر انہوں نے جس لڑائی کے اندر کیفیت ہوتی ہے دونوں طرف ہوتی ہے اس لڑائی میں میں ڈیفنڈ نہیں کرتا ہوں لیکن بچوں کا قتل عام عورتوں کا قتل عام ہی ہوا جہاں تک عورتوں کے سکولوں کا تعلق ہے نائنٹین نائنٹی نائن کا جو آٹھ مارچ کا ومن ڈے ہے وہ کابل یونیورسٹی کی عورتوں کی راکے کے اندر بڑھا گیا ہے دنیا پوری اس کی چاہد ہے یونیسکو کی ہیڈ وہاں پر آئی ہے یونیسیف کی ہیڈ وہاں پر آئی ہے اور اس میں تمام عورتیں وہاں پر مجھول تھیں اس کے ساتھ نگوشیٹنز ہوئی اور وہ نے کہا کہ ہم عورتوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن جس ساتھ تم پڑھانا چاہتے ہیں ہم نہیں پڑھانا چاہتے یہ سیفولہ پڑھانا تو کیوں پڑھا ہوا تھا اس نے دو سو سکور وہاں پر آٹنوں کے کھولے تھے مذہب بے کیوں پڑھا ہوا تھا وہ اپنے دیوی کے ساتھ گیا ہوا تھا وہاں سکور کھولے وہاں کامل چاہتے ہیں چاہ وہ کہتے ہیں ہم مخلوط نہیں چاہتے کیونکہ ہماری سوسائیٹی اس قسم کی ہے میں افغان سوسائیٹی کو جانتا ہوں افغان جو ہے وہ تانہ جیتا ہے ترسنگا پختانہ جی منوسنا کی تم کیسا پتھانے کا نماز نہیں پڑتا وہ یہ نہیں کرتا کہ تم کیسا مسلمان ہے کا نماز نہیں پڑتا ریلیجن اس طرح پارٹ آف کلچر وہاں ہندو عورت میں شریعتات برکہ پہنتی ہیں آپ کو جاتا اندازہ نہیں اس چیز کا لیکن سر پشتون کلچر میں یہ کہا جاتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ خواتین جو ہے نا وہ ابیوسف ابیوسف ریلیشنشپ میں ہوتی ہیں ان کی شادیاں ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں یہ جو مسائل ہیں اس کی طرف بھی کبھی کہیے یہ پاکستان ہوتا کیا ہے ہمارے اندر ایک عورت جو ہے وہ کارو کاری ہوتی ہے ہم مولوی کو بڑھاتے ہیں مولوی کا کہتا ہے یہ تو سندھی کلچر ہے بلاو پلیجیوں کو بلاو اس کو یہ سوارہ بلاو شاہ سید کو بلاو اس کو اپنا خصوان دیا ولی کو کہ بتاو تمہارا پشتون کلچر کیا کہتا ہے ہم گھلی اسلام کو دے رہے تھیں اسلام نے تو سب سے پہلے آپ اندرہ کریں سورہ تکمیر کی آیات ہیں جو آتی جاتی ہیں کہ میں اس نے چانت ستم کر دوں گا میں اس کو یہ ختم کر دوں گا سورہ تباہ کر دوں گا کس لیے بھائیئے زب بن قتل اللہ اس مرد کی دیکھے گا نہیں یہ عورت کو قتل کرے گا اس بات کی کارو کاری میں بلکہ بچی سے پوچھے گا کہ بتاو تم کس گناہ میں قتل کیے گا ہمارے ہاتھوں تو تصوری اور ہے ہم تو ہی آتا ریولوشنری اگیسٹ اللہ نیٹ کرائیمز ہی آتا فرس ریولوشنری عورتوں کو آزاد کیا ہماری تین آزار سال پرانی تحزید اٹھاتے ہیں اور اس کا اس کا کناہ میرے کھاتے میں ڈالتے ہیں کیوں نہیں کھاتے یہ تو میڈیا کا گند ہے سر بات یہ ہے کہ سندھی کلچر کو کوئی ایڈمائر نہیں کرتا لیکن پشتون کلچر کو ہمارے ہاں بہت ایڈمائر کیا جاتا ہے کوہسار باقی افغان باقی اور یہ چیزیں تو سر جو ان کی نیگٹیو چیزیں ہیں وہ بھی تو ہائلائٹ ہونی چاہیے نا سر آپ نے احمد وارثی صاحب کا میں کالم کورٹ کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے یکم مئی دوہزار بیس کو روزنامہ نائیٹی ٹو نیوز میں لکھا کہ دائش کے بعد اوریا جان اوریا مقبول جان ایک نئے دہشت گرد کی حمایت میں آگے آگے ہیں انہوں نے ہٹلر کی پرسید اس کی تاریخ میں ایک تفصیلی کالم لکھتا ہے تو سر یہ دائش کے بارے میں آپ کا نرم گوشہ ہے آفے سعید صاحب تو کہتے ہیں یہ یہودی سازش ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو اور افغانستان میں تو طالبان کو اور دائش کے آپس میں جو ہے فسادات ہوئے ہیں اور دائش کے لوگوں نے طالبان کے لوگوں کو فانسیاں تک دیئے ہیں میں نے دائش کے بارے میں کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نرم گوشہ نہیں لکھا میں نے ابو بکر بغدادی کی مرجس کے پر ایک صرف کالم لکھاتا ہے کہ ابو غریب جیل سے اس کو نکال کے ایک تنظیم بنائی گئی کوئی ایک فکرہ مسئل سوال ہے کہ آپ پرپاگنڈے میں جو آپ نے کسی اور کا کالم اس لیے کوٹ کرنا پڑ گیا نا آپ کو میرا کالم نہیں کوٹ کرنا پڑا ہے کیونکہ میں نے کوئی کالم لکھا ہی نہیں ان کے حق میں میں بنائی طور سمجھتا ہوں کہ دائش اس لیے کریئٹ کی گئی تھی کہ پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ اسلام کے ساتھ جہاد کے والے سے تعلق حقا جاتے ہیں ان کو کٹھا کیا اور مارا جائے آپ پھر سوچیں کہ موسیل فتح کرتے ہیں اور دو آزار ٹینک جہاں وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں امریکہ وہاں کسی چھوڑ کے جاتے ہیں کیا ٹینک ایسی چیز ہے بکریوں کے طرح مار دئیے گئے کس نے مارے امریکنز نے مارے ریچنز نے مارے نہ وہ دیرزور کا علاقہ وزٹ کر کے ہوں جہاں یہ سب کچھ تماشا بنا ہے اور یہ پورا کا پورا علاقہ یہ رقعہ کا علاقہ دوسرا علاقہ جتا ہے میں نے تو دائش کا کبھی سپورٹی دیا کبھی بھی نہیں کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اینلز کے اندر یہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دائش نے کس کا مارا ہے سنیں مزمانوں دو صرف صرف سامنے اپنا نظر سامنے سب کچھ تھا بیس میرے کو پر دور نہیں چلے گئے کچھ بجائے خاص طرح پر بنایا گیا تھا کیونکہ وہ ٹرائنگل ایسی تھی کہ جس ٹرائنگل نے ریزسٹ کیا تھا امریکنز کے سامنے تو مجھے ایک میرا فکرہ نکال دے دائش کے حق میں یا ایک میری گفتو کو نکال دے میں آپ کو جوال کسی دوسرے کا کالم سر انہوں نے آپ کے آپ پہ جو تنقید کی تو آپ نے کیا جواب دیا ان کا نہیں مجھے کہا میں کوئی ضائع بل میں جواب نہ ایک میں نے کہا جواب دیتا ہوں کیوں ایک آج میں جور کو دھتا ہے میں نے کالے پہ نہیں پڑھا آپ نے دھونڈ کے میں کہا میں نے کالے پہ نہیں پڑھا بھائی اچھا سر یزیدی عورتوں کے ساتھ جو دائش نے سلوک کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اور طالبان صاحب جو ہے میوزک سننے پہ تضاد دیا کرتے تھے آپ نے تو ایک انٹریو میں کہا تھا کہ آپ کی غزلیں تو سولہ سنگرز نے گائی ہیں سر یہ کیا تضاد ہے سہلی بات تجھے ہے کہ طالبان کے اندر ہر پندے کا اپنا ایک روئیہ ہے اور میں ایک پیری غزلیں گائی تھی جوانی میں اور میں جوانی میں اچھی سکتی تھا اور میری غزلیں لکھیں ہیں کسی کو اچھی لکھتے ہیں وہ گائے میں روک سکتا ہے امرال کیس کے نظر اشار جائے ہیں سارے دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں آج بھی پڑھتے ہیں چلے آرہے ہیں سمانے کا شیر ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوگ سلا جاتے تھے یہ جو قصیدہ ہے سامبانت ساتھ جو ہے اس میں کچھ چالیس اشار جائے ہیں وہ جس کو قصیدہ بردہ کھا جاتا ہے کچھ بردیس اشار جائے ہیں اور وہ کوئی زیادہ بات ہے وہ ساتھ کی تعریفیں کرتے ہیں تو اس اترہ کرتے ہیں تو یہ بات جو ہے اس کی بناسکے پر ایک آدمی کو بلیم کرنا کہ چونکہ آپ کی غزلیں جائے ہیں وہ میری غزل جائے چونکہ نجیرہ نور نے گالی ہے تو اگر آپ کو پڑھ کے کھوڑے لگاؤ یا میری غزل جائے وہ اگر اس نے اپنا کسی ڈرامے میں آگیا تو مجھے نہ ٹکٹ کی بھی لگا دو میرا تسپ کو قصور نہیں اور ایک دوانی میں آج بندے کی بانتا ہے میں پیغمبر نہیں ہوں نام قیامت سے پیدا ہوتے پیغمبر نہیں ہے لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے میوزک کے بارے میں دو تین چیزوں کے بارے میں بہت سیریس دسکشن ہونی چاہیے ایک برین کا ایک ایک ایٹلی ایلیمنٹ ہے ڈوگومنٹ فیکٹر ہے کہ جو میوزک کے بعد کیا صورتحال پیدا کرتا ہے ایک انسانی ذہن کے لیے اور اس کو کتنا سیلفش بناتا ہے اور اس کو کتنا ڈسوسیٹ کرتا ہے اس کی پرسن سالویشن تو ہو جاتی ہے لیکن کمیونٹی کے لیے کتنا یہ ایک بڑی سائنٹیفک بحث ہے لیکن اس نے بھی اسلام نے کبھی بھی اس طرح کی سختی نہیں کی ہمارے صوفیاء جو ہے چودہ سو سال سے دفت بجاتے رہے ہیں قوالیاں گاتے رہے ہیں کیا کبھی کسی نے کہا کسی قوال پر قفل کر دو پورا چشتی اینر جو ہے پورا ٹرکی جو ہے کسی نے کہا یہ واجب القتل ہے تالبان کے ہاں بھی پقیدا دفت کے ساتھ یہ بلکل غلی اگلت پروپوگنڈ ہے میں نے میمے پر شاید ویڈیو کے موجود ہوتے میں ہم نکال دوں گا جہاں کہ تالبان جو ہیں وہ اتم جو ہے وہ خاص طور پر کیا کرتے تھے اس کے اوپر تو یہ ہم نے بنانی ہوئی ہیں اور اسی کم چھوٹے سے جو ایشوز کے اوپر بڑے ایشوز قربان کر دیتے ہیں